الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیہ اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ فیضان فتاوہ رضویہ کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں ہم اس سلسلے کے اندر فتاوہ رضویہ کے ایک مخصوص فتوے کی یا چند فتووں کی تشریح و توضیح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں فتاوہ رضویہ کے فیضان حاصل ہوں اور عرق کے فتاوہ سننے کی سعادت حاصل ہوں آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک فتوے کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے فتاوہ رضویہ کے اکیس جلد میں صفحہ نمبر ایک سسولہ پر آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کیا حکم شرع شریف کا اس بارے میں کہ مدینہ شریف کو یسریب کہنا جائز ہے یا نہیں اور جو شخص یہ لفظ کہے اس کی نسبت کیا حکم ہے یعنی مدینہ شریف مدینہ تغیبہ مدینہ منورہ کہ جو قرآن نام ہے یسریب کیا اب مدینہ منورہ کو یسریب کہہ سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص کہتا ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہوگا آیا وہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ تغیبہ کو یسریب کہنا ناجائز و ممنوع و گناہ ہے یعنی مدینہ تغیبہ کو اب یسریب نہیں کہہ سکتے کہنا ناجائز ہے گناہ ہے اور کہنے والا گناہگار ہوگا مدینہ تغیبہ کو یسریب نہیں کہا جا سکتا پھر اس کے بعد آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جو مدینہ کو یسریب کہے اس پر توبہ واجب ہے مدینہ تغیبہ ہے مدینہ تغیبہ ہے یعنی پاکیزہ ہے اس حدیث پاک کو امام احمد نے سیدنا برابین آزی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائے گئے کہ جو مدینہ تغیبہ کو یسریب کہے وہ اللہ تبارک وطالعہ سے معافی مانگے اس پر آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ مناوی نے تیسیر شرع جام صغیر میں ارشاد فرمایا فَتَسْمِيَتُهَا بِذَارِكَ حَرَامٌ لِأَنَّ الْاِسْتِغْفَارِ اِنَّمَا هُوَ عَنْ خَطِعَتِينَ یعنی یہ جو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو مدینہ تغیبہ کو یسریب کہے وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ سے معافی مانگنا یہ خطا کی وجہ سے ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی کام پر کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیا ہے تو اللہ سے معافی مانگے اس کا مطلب ہے کہ وہ کام گناہ والا ہے اس لئے علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ مدینہ تغیبہ کو یسریب کے نہ یہ حرام ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یسریب کہنے والے کو حکم یہ دیا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اسی طرح ملعہ قادر رحمت اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آل حضرت امام اہل سنت نکل فرماتے ہیں کہ قد حقی عن بعد صلحی تحریم تسمیت المدینہ یعنی مدینہ تغیبہ کو یسریب کہنا یہ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ مدینہ تغیبہ کو اگر کوئی یسریب کہتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے مدینہ تغیبہ کو یسریب کہنا یہ حرام ہے پھر آل حضرت امام اہل سنت نے قرآن پاک کی ایک آیت ذکر کی کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لے کر آگئے تو اس کے بعد مدینہ تغیبہ کو یسریب کہنا یہ منافقوں سے ثابت ہے کہ وہ منافق مدینہ تغیبہ کو یسریب کہتے تھے چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورة الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے جنگ احزاب کے موقع پر جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یسرب کے رہنے والو تمہارے لئے کوئی جگہ اور ٹھکانہ نہیں یعنی مسلمانوں سے منافقین نے یہ الفاظ کہے تو یہ منافقین نے الفاظ استعمال کی مسلمان مدینہ تغیبہ کے لئے یسریب کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے اب وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یسریب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خرابی برائی ملامت مدینہ منورہ جہاں اب ہم جاتے ہیں تو ٹھنڈی چھنڈی ہوایں ملتی ہیں دنیا کی ہر طرح کی نعمت ہر طرح کی برکت اس کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے وہ جگہ وباؤں والی مشہور تھی جو وہاں جاتا تھا بیمار ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے سے پہلے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کی ساری کی ساری بیمار یہ ختم کر دیں ساری وبائیں ختم کر دیں اللہ تبارک و تعالی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں مدینہ کے اندر دگنی برکت اتا فرمائی مدینہ منورہ کی ساری جو اس وقت کی خرابیاں تھیں برائیاں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے دور فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقولون یسرب وحی المدینہ یعنی امام بخاری امام مسلم سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ اس کو یسرب کہتے ہیں حالانکہ یہ تو مدینہ ہے یہ تو مدینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو یسرب کہنے سے گویا کہ منع فرما دیا ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی سم المدینہ الطعبہ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ کا نام طعبہ رکھا ہے پاکیزہ رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پاکیزہ فرمائے اور یسریب کہہ کہ ہم جو ہے وہ مدینہ منورہ کی خرابیوں کی طرف اشارہ کریں یعنی اس کی پرانی جو خرابیاں ہیں بیماریاں ہیں اس کی طرف اشارہ کریں یہ درست نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پاکزہ یہ ارشاد فرماتا ہے پھر آلہ حضرت مزید علماء کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کا نام لوہ محفوظ میں تابع رکھا ہے یا مدینہ منورہ کو تابع کہنے کا یہ اپنے نبی کو حکم دیا ہے اس میں رد ہے ان منافقین کا جو مدینہ طیبہ کو یسریب کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ طعبہ ہے پاکزہ ہے اور یہ منافقین اس کو یسریب کہتے ہیں لہذا ان کا اس طرح کہنا یہ غلط ہے مدینہ طیبہ کو طعبہ کہا جائے گا اس کو مدینہ کہا جائے گا مدینہ منورہ کہا جائے گا اس کے بعد عزت مزید رشاد فرماتے ہیں کہ امام نبوی رحمت اللہ تعالی یہ نقل کرتے ہیں کہ عیسی بن بینار جو ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ یعنی جو مدینہ منورہ کو یسریب کہے گا تو اس کے اوپر گناہ کو لکھ دیا جائے گا پھر فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں کے اقوال کے اندر اشعار کے اندر یہ مدینہ طیبہ کو یسریب کہا گیا یعنی ایک سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے یہاں پر کہ ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں کہ مدینہ منورہ کو طعبہ کہا گیا یسریب کہنے سے منع کیا گیا بزرگوں نے اس طرح ارشاد فرمایا لیکن بعض اقابیر کے اشعار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسریب کہا گیا ہے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا تو اس پر آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ دواب ہوگا کہ ان بزرگوں کو ان حدیث طیبہ کی اطلاع نہ مل سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے لہذا بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی معتبر ہوگی جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اسی پر عمل ہوگا اور ان بزرگوں کے بارے میں ہم یہی حسن ظن رکھیں گے کہ ان تک یہ بات نہیں پہنچ سکی اس لیے ان کے اشعار کے اندر مدینہ طیبہ کو یسریب کہہ دیا گیا ورنہ حقیقتاً اگر ان تک یہ بات پہنچ جاتی تو یہ کبھی بھی استداء کے لفظ استعمال نہیں کرتے ایک اور بات آخر کے اندر اس حوالے سے جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی تاریخ قبیر کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدیس دیلوی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے نقل کی ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو ایک مرتبہ یسریب کہہ دے تو اسے دس مرتبہ مدینہ کہنا چاہیے تاکہ اس کی تلافی اور تدارک ہو جائے یعنی جو غلطی سے بھی مدینہ طیبہ کو ایک مرتبہ یسریب کہیں تو اس کو چاہیے کہ دس مرتبہ مدینہ طیبہ مدینہ 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 بولتا رہے تاکہ وہ جو ایک مرتبہ یسریب بولا ہے اس کا تدارک ہو سکے اس کی تلافی ہو سکے اور آئندہ وہ مدینہ طیبہ کو یسریب نہ کہے تو اس فتوے کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کو یسریب کہنا یہ درست نہیں ہے حدیث طیبہ میں اس سے منع کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور مدینہ طیبہ کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت اطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم